آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بالا کورٹ میں ہوئے سرجیکل سٹرائک کو انتراشتریے میڈیا کیسے دیکھ رہا ہے بی بی سی نے ایک ستھانیے ناغرک سے بات کی اس باتچیت میں دعویٰ کیا گیا کہ حملے میں کوئی خاص جانمال کا نقصان نہیں ہوا ہے صرف ایک ہی آدمی گھائل ہوا ہے دنیو اوپ ٹائمز نے لکھا ہے کہ گاؤں والوں نے بتایا کہ وہاں جیسے محمد کا ٹریننگ کیم تو تھا مگر بھارتی وائیو سینہ کا نشانہ چوک گیا اور وہ پاس کے کھالی جنگلوں میں بم گرا کے چلے گئے واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے یہ حملہ پاکستان کی سیما میں کیا گیا ہے ستھانیے پولیش پرشاشن نے اس حملے کی پشتی کی ہے اس کے ساتھ ہی اس نے لکھا کہ یہ حوائی حملہ شہر کے باہر پاس کے جنگل میں ہوا اور کسی بھی طرح کے جانمال کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا ہے الججیرہ نے لکھا ہے چشمدید اور ستھانیے پترکاروں کے حوالوں سے بتایا کہ بھارتیے وائیو سینہ نے جابا گاؤں کے پاس کی ویران پہاڑی کو اپنا نشانہ بنایا اس کے علاوہ ایک دوسرے ستھانیے ناغرک نے بتایا کہ اس نے چار دھماکوں کی آواز سنی لیکن اس سے صرف پیڑوں کو اور ایک گھر کو نقصان پہنچا ہے مودی جی ایک سچے دیش بھکت ہونے کے ناتے میرا خون کھول رہا ہے کہ انترواسٹریہ میڈیا ہمارے جوانوں کے شوری اور پراکرم پر انگلی اٹھا رہا ہے آخر جب ہمارے دیش کی میڈیا تین سو سے ادھک آتنگوادیوں کے مارے جانے کا دعوہ کر رہی ہے تو ایسے میں انترواسٹریہ میڈیا اس سچ کو کیوں نہیں پچا پا رہا ہے مودی جی انترواسٹریہ میڈیا میں جو بات چل رہی ہے کرپیا کر اس کی سچائی سبھی دیشواسیوں کو بتائیے